موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از امیر احمد خان اور آج کے اس لیکچر میں آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم چپٹر نمبر 5 سیکنڈیئر کی بک میں آہ ایریز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں name of the chapter chapter number 5 ٹھیک ہے chapter number 5 ہے ہمارا about ایری اس کو تھوڑا سا ڈیپ میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کا concept دیکھیں گے کہ یہ بیسی کلی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ایری بیسی کلی پوگرامنگ کی اندر ایک ڈیٹا سٹکچر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں this is ڈیٹا سٹکچر ٹھیک ہے ڈیٹا سٹکچر بیسی کلی آپ کے پاس کافی سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی پوگرامنگ لینگویجز کے اندر جس طرح آپ کے پاس ایک ایری ہے اسی طرح آپ کے پاس کیوز ہو سکتے ہیں لسٹ ہو سکتی ہے کلاسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹکچرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک ڈیٹا سٹکچرز ہیں ٹھیک ہے اب یہ بنایا کیوں جاتا ہے یا ایری ہوتا کیا ہے basically ٹھیک ہے اس چیز کو concept کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں array جو ہے وہ ہمارے پاس continuous memory locations ہیں ٹھیک ہے اب continuous memory locations ہیں اور وہ کام کس طرح سے کرتی ہیں اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ for example ایک class ہے اور اس کا data عام لوگوں نے save کروانا ہے ٹھیک ہے for example میں لکھتا ہوں let's suppose white main ٹھیک ہے اور یہاں پر مجھے پچاس لوگوں کا data لینا ہے ٹھیک ہے so for example مجھے کیا کرنا پڑے گا int a b c d e upto ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ variables کو manage کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے so اس چیز کو ختم کرنے کے لیے programming کے اندر سے اس چیز کو آسان منانے کے لیے ہم جو concept use کرتے ہیں that is array ٹھیک ہے اب for example اس کو parallel لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے ہم ایک program لکھتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پانچ جو ہے وہ variable لیتے ہیں اور اس کا data save کرواتے ہیں اور اس کو show کرواتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ array کس طرح سے کام کرتے ہیں تو let's suppose ہمارے پاس ایک program ہے let's suppose اچھا دیکھیں ہمارے پاس یہ program ہے جس کا structure ہم لوگوں نے لکھا اور اس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پانچ variable لے رہے ہیں let's suppose int a b c d e ٹھیک ہے جی اور ہم لوگوں نے یہ user سے لینے تو ہم user سے کیسے لے سکتے ہیں for example ہم لوگوں نے کہا c out inter five integers اور یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں a b c d e ٹھیک ہے اور just ہم اس کو show کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سو ہم لوگوں نے ایک program لکھا جس کے اندر ہم لوگوں نے five integer اب یہاں پر ہوگا کیا memory کے اندر کہ ہمارے پاس پانچ boxes جو ہیں وہ بن گئے ہیں one two three four اور five ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا a b c d اور e انسانوں کی جو data type ہے وہ کیا ہے int ٹھیک let's suppose ہمیں اگر ہم اس کی output ساتھ یہاں پر بناتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس output ہے تو ہم لوگ لکھتے ہیں output ٹھیک ہے output میں ہم لوگ لکھتے ہیں inter 5 integer let's suppose ہم لوگوں نے لکھا three four five six nine so one two three four five integer ہم لوگوں نے کر دیے so ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس three four five six four nine ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے save ہو گئے اور اس کے پاس ہمیں show کیا ہو رہے you type you entered ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس آ رہے three five six nine ٹھیک ہے so ہم لوگ اس سے بچنے کے لیے یہ جو variables ہم لوگوں نے لیے ہیں variables سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ array کے concept کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب array کام کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے اس کو چیز کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose کہ ہمارے پاس same program ہے تو ہم لوگ لکھتے ہیں int a ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ brackets ہیں اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ array کا size کتنا ہے this is called size اگر ہم اس کا syntax دیکھیں so syntax کے اندر ہم یہ کہتے ہیں data type data type کے بعد variable name and then size ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو declare کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے for example ہم لوگوں نے لکھ دیا a اور اس کے اندر ہمارے پاس کتنی values ہیں five ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا program اس کو discuss کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی detail میں جائیں گے کس کی definition کیا ہوتی ہے اور یہ کس کس طرح کی چیزوں کو handle کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کے benefits کیا ہیں ٹھیک ہے let's suppose کہ ہمارے پاس یہ for example int میں آپ نے یہاں سے program start کیا اور آپ نے لکھا کہ ہمارے پاس integer ہے اور integer کے اندر ہمارے پاس کتنے elements ہیں five ٹھیک ہے so وہ اس کا size ہو گیا ہم لوگوں نے same کام کیا inter five integers ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کیا cn so اس کے اندر آپ value لے کیسے سکتے ہیں a1 ٹھیک ہے a0 and then a1 and then کہاں تک a4 ٹھیک ہے اب یہ میں نے zero سے کیوں start کیا اور یہ four تک کیوں لے کے گیا اس چیز کو discuss کر لیتے ہیں اور then آپ کے پاس پھر cout u entered یہاں پر ہم نے لکھا اور اس کو cout کیسے کروایا ہم لوگوں نے a0 then and تاکہ وہ next line پہ آجے پھر ہم لوگوں نے لکھا a1 and then so on اور وہاں تک ہم نے کام کیا اب آپ لوگوں کو بظاہر نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا صرف benefit یہ ہی تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو صرف یہ نظر آ رہ ہوگا کہ ہم نے variables کو short کر دیا بس کہ ہمارے پاس یہ ایک ہی variable ہے اور یہاں پر اس طرح سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب array کو سمجھتے ہیں کہ array کا basically terms اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ basically کیوں use کیا جاتا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو array ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب اس کو سمجھنا start کریں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم اس کی definition پہ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ array an array is a continuous memory location ٹھیک ہے جی array کیا ہے continuous memory location ہے ٹھیک ہے اب اس کا اگر ہم syntax پہ بات کریں so syntax کیا ہے data type data type کے بعد ہے آپ کے پاس variable name اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے یہ brackets ٹھیک ہے اور اس brackets کے اندر ہم لوگ کیا چیز کر سکتے ہیں this is called یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں this is size size اور length of an array ٹھیک ہے جو لوگ first time array پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک concept جو ہے وہ تھوڑا سا چیزوں کو understand کریں کہ ہم لوگوں نے pointers کا chapter اس سے پہلے میں discuss کر چکا ہوں اب ہم لوگوں نے pointers کے chapter کے اندر یہ پڑھا تھا کہ یہ memory addresses کوئی چیز ہوتے ہیں let's suppose اگر یہ ہے ہمارے پاس let's suppose integer ہے a ہے اور اس کے اندر one zero zero one یہ اس کا address ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر value کیا چیز store ہوئی ہے three ٹھیک ہے جو next ہمارے پاس variable ہے let's suppose b اور یہاں پر ہمارے پاس address ہوگا two zero four three اور یہاں پر value کیا ہے آپ کے پاس four ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں arm جو ہم variable use کرتے ہیں ٹھیک ہے arm جو arm variable use کرتے ہیں اس میں کیا چیز آتی ہے آپ کے پاس کہ جو اس کا address جو اس کا address ہے وہ same نہیں ہوتا یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں continuous memory addresses ٹھیک ہے continuous memory locations اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ a five ٹھیک ہے this is called declaration ٹھیک ہے this is called declaration اب declaration یہاں پر ہم ویسے پورا example پر دے دیتے ہیں int a five ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس data type ہے یہ ہمارے پاس array کا name ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ size ہے ٹھیک ہے array کا size ہے اب لیکن array کا size کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو memory location ہوگی یہاں پر اس variable کی date کیا ہے a ہے اس کے بعد ہم لوگوں integer ہے اور اس کے بعد variable کا جو نام کیا ہے a ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی جو address memory address ہے one zero zero one ہے اور next جو اس کا address ہوگا وہ one zero zero two ہوگا اسی طرح one zero zero three ہوگا اسی طرح one zero zero four ہوگا اور اسی طرح one zero zero five ہوگا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس five different جو ہیں وہ memory addresses ہمارے پاس اس نے بنا دی ہیں لیکن یہ continuous memory addresses ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی اس کی characteristics ہیں دوسری اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس let's suppose اگر آپ لوگوں نے انٹیجر کی ایرے جو ہے وہ declare کروا ہے جس کے اندر five elements ہیں سو اس کے اندر آپ لوگ صرف انٹیجر data type کا ہی data جو ہے وہ store کروا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اس کے اندر float کا variable store کروا رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ آپ character کا store کروا رہے ہیں سو ایک single جو ہمارے پاس array ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی data type کا variable جو ہے وہ store کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر اگر five elements ہیں سو five elements صرف ایک ہی data type کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اگر ہم same values کی طرف جائیں تو یہ same values ہمارے پاس اسی طرح یہاں پر لیکن ایک چیز جو یہاں پر جب ہم new array کا concept پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو عام user جو ہے وہ mistake کرتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کی جو first آپ کے پاس element ہے وہ آپ کے پاس a zero location پہ پڑھا ہوتا ہے اور اس a zero کو ہم کہتے ہیں index ٹھیک ہے تو یہ آپ کا zero تر index ہے one ہے two ہے three ہے اور four ہے ٹھیک ہے سو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو array جو ہے وہ ہمارے پاس start ہو رہی ہوتی ہے کہاں سے zero location سے one location سے two location three location اور four حالانکہ array جو value ہے وہ کیا ہے five elements ہے لیکن جو array کا index ہے وہ ہمیشہ کہاں سے start ہوتا ہے one سے لے کے n minus one تک ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ for example ہمارے پاس اگر a n ہے let's suppose ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک array ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کتنے elements ہیں 10 elements ہیں so first index جو ہوگا وہ اس کا کیا ہوگا zero اور last index اس کا کیا ہوگا n minus one so this is your n ٹھیک ہے so کوئی بھی اس کے اندر value آ سکے تو جو last element ہوگا وہ ہمیشہ 10th location پہ نہیں save ہوگا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ کونسی location پہ save ہوگا 1 location پہ اب جو اب ابھی ہم نے تھوٹی در پہلے اس کے ساتھ program کیا وہ کئی لوگ شروع میں جو ہے وہ confused ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تو سیم کام کر رہا ہے صرف اس کا variable جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے ابھی پریوییس نی لیکچر میں loops کا concept جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل میں پڑا ہے ٹھیک ہے سو ہم اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ loop کے تھوہ ہینڈل کر سکتے ہیں سو آپ دیکھئے کہ یہ پانچ elements ہیں 5 elements کی جگہ اگر یہ 100 elements بھی ہوتے ٹھیک ہے یا 150 elements بھی ہوتے تو یہ کیا کام کرے گا یہ سیم اسی طرح سے کام کرے گا ٹھیک ہے صرف ایک چھوٹی سی modification کی ہمارے پاس ضرورت ہے اس کو چلاتے ہیں 5 elements کے لئے by using loop ٹھیک ہے کہ loop کے تھوہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ان variables پہ ہم loop نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں اس کی ہمیں address نہیں پتا اس کا address نہیں پتا اس کا address نہیں پتا ٹھیک ہے تو ہم increment ہمارا کس loop کہاں سے لے کے کہاں تک چلے گا ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس index ہے 0 1 2 3 up to n minus 1 تو آپ اس پہ ایک loop جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ repetition کام پر آ رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس index میں repetition آ رہی ہے آپ اس کو repetition کو use کرتے ہوئے array کے concept کو بڑے easily جو ہے وہ اپنے program کے اندر utilize کر سکتے ہیں let's suppose let's suppose same program لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دیکھتے ہیں میں program جو start کہہ رہا ہوں white main ٹھیک ہے اب یہاں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ لیتے ہیں int i i جو ہے وہ ہمارے پاس counter variable ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے loop کا variable ہے دوسرا ہم لوگ لے لیتے ہیں a اور یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے elements ہیں 5 ٹھیک ہے اب آپ نے value لینی ہے user سے ٹھیک ہے سو ہم لوگ کیا کریں گے ایک تو method یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس 150 elements ہیں تو یہ line آپ کی بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے سو آپ اس چیز کو manage نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے ایک تو ہم array کی طرف move کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنے زیادہ variables کو جو ہے وہ detail میں نہیں discuss کر سکتے تو ہم ایک single variable لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ index کو ہم repeat کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس variable name جو ہے وہ اس case میں بھی a ہی ہے اس میں a ہے اس میں a ہے اس میں a ہے اس میں a ہے لیکن ہم نے اس کی categorize کس میں کر لیا ہم نے اس کو ہم نے اس کی indexing کر لیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے ایک variable کے اندر indexing کر لیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو variable name ہے وہ ہمارے پاس single variable name ہے ٹھیک ہے کہ single variable name کو use کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کے اندر کافی ساری value جو ہے وہ store کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے this is basically the concept of an array اور اگر ہم اس program کو تھوڑا سا سمجھیں تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ لکھیں گے for اور ہم لوگ کہتے ہیں i is equal to zero ہمیں پتہ ہے کہ i جو ہمارے پاس array ہے اس کا جو index ہے وہ ہمارے پاس کہاں سے start ہو رہا ہے zero سے ہم یہ کہتے ہیں i is less than equals to five کہ ہمارے پاس i جو ہے وہ zero ہے اور i جو ہے وہ less than equals to five ہے اب یہاں پر پھر کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پر کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یا تو آپ لوگ یہاں پر لکھیں i is less than five ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے five element تک نہیں جانا ٹھیک ہے اب آپ نے کہاں تک جانا ہے آپ نے یا تو i is less than equals to four تک جانا ہے ٹھیک ہے یا آسان method یہ ہے کہ آپ i is less than five تک جائیں ٹھیک ہے تو automatically آپ کے پاس صرف کون سے index تک جائے گا four تک جائے گا ٹھیک ہے اس program کو جلدی سے complete کرتے ہیں i plus plus بس صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا loop کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا c out inter 5 integer ٹھیک ہے یہاں پر جو ایک اور mistake ہوگی ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ value جو ہے وہ ہمارے پاس یہ چیز بھی repeat کرواتا رہے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چیز repeat نہیں کروانا چاہ رہے تو آپ کیا کر لیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس line کو جو ہے وہ اوپر لکھ سکتے ہیں تو یہ صرف ایک ہی دفعہ repeat ہوگی اگر آپ بار بار لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر لکھ دیں inter integer ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہمارے پاس c in اب یہاں پر دیکھئے گا ہم لوگ کیا چیز لکھ رہے ہیں a i اب i کی first value آپ کے پاس zero تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی value user inter کرے گا وہ کہاں پر save ہو جائے گی اس کی zero location پہ صحیح ہے so for example this is our array ٹھیک ہے this is int a ہے اور یہ اس کا zero index ہے یہ اس کا 1 ہے اس کا 2 ہے اس کا 3 ہے اس کا 4 ہے اور اس کا 5th location ہمارے پاس نہیں ہوتی کیونکہ total ہمارے پاس 0 سے start ہوتی ہے تو ہمارے پاس 4th location آگئی ہے ٹھیک ہے loop کا یہ کام ہے first iteration, second, third, fourth, or fifth اب آپ نے loop لگا کے چھوڑ دیا تو یہ automatically آپ نے اگر یہاں پر میں 50 کر دیتا ہوں تو یہ 50 elements آپ سے لے لے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں پر آپ کو 50 elements بنانے پڑیں گے 50 different variables کو declare کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو overcommend کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ array کا concept یوز کرتے ہیں اب آپ نے display کرانا ہے تو ایک اور loop لگا لیں تو ہم کہتے ہیں for i is equal to zero i is یا پر آپ یہاں پر اس سے اوپر لکھ سکتے ہیں see out کیونکہ ہم نے ایک ہی دفعہ display کرانا ہے تو وہ کہے گا you entered ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو کر دیں handle صحیح اور یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے for ٹھیک ہے i is equal to zero i is less than five i plus پلس یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے c and use کیا تھا یہاں پر صرف آپ لوگ کیا use کر لیں c out اور آپ نے لکھنا کیا ہے a of i ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ بے شک handle بھی press کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope کہ یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا array کا main concept جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ next lecture میں جیسے جیسے ہم go through کریں گے تو ہم اس کی proper definitions کے ساتھ جو ہے وہ ہم array کو use کرنا سیکھیں گے ویسے array کا جو concept ہے وہ یہی ہے continuous memory location ہوتی ہے فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کا single variable different locations کے لئے آپ کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو اس کے اندر values پڑی نہیں ہے let's suppose ہم نے same data for example میں کہتا ہوں 3,4,5,6 اور 9 پڑاوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ beneficial کیسے ہوگا ٹھیک ہے یا اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی ساری چیزیں basically ہم لوگ next lecture میں بہت detail میں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا